سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے آپ خود اس کاروائی میں عدالت کے اندر موجود تھے کیا کچھ رہا اٹورنی جنرل نے کیا جوابات دیئے اور عدالت کے لئے سے رمارکس کیا آیا آج کی سماعت میں سمیہ بلکل آج عدالت میں ایک انتہائی اہم سماعت ہوئی جس میں عدالت کی جانب سے انتہائی اہم رمارکس دیئے گئے لیکن جب سے سب سے اہم معاملہ تھا وہ آج حکومتی جو نماندے خواجہ ساد رفیق اور اٹورنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے تو آج جو حکومتی نماندوں کا جو ایک رویہ تھا جو اس سے قبر جو عدالت کے باہر اور پارلیمنٹ کے اندر انتہائی جو ہے وہ تظہیر کا میرے سے یہ کہا گیا کہ ججز کو پارلیمنٹ بلائیں گے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بلائیں گے ان کے احساسوں کی تحقیقات کرائیں گے اس کے بارکس آج جب خواجہ ساد رفیق سپریم کورٹ پیش ہوئے تو ان کی جانب سے جو ہے وہ عدالت کی تعریف کی گئی اور یہ کہا گیا کہ عدالت کی جانب سے یہ مذاکرات کرائے گئے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور حکومت کی جانب سے آج ایک بار دوبارہ کوشش کی گئی اس کیس میں بخت لینے کی اور یہ صدا کی گئی کہ چونکہ مذاکرات ابھی تک کسی فائنل سٹیج پر نہیں پہنچے تو عدالت کی جانب سے مزید بخت دیا جائے جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے شاہ محمود قریشی کی جانب سے حضرت یہ کہا گیا کہ حکومت ان مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے یہ دخواست کی گئی کہ چونکہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں تو عدالت جو چودہ مئی کا پنجاب میں انتخابات کا فیصلہ ہے اس پر عمل درامت کرائے دورانے سمات چیف جسٹس کی جانب سے انتہائی جو ہے وہ آج آہم ریمارکس دیکھنے میں سامنے آئے کئی چیزوں کی چیف جسٹس کی جانب سے جانب سے وضاحت کی گئی چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہنا تھا کہا گیا کہ بادیوں نظر میں ایسا لکھ رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کیس میں جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں چاہتی اور یہ وہ مذاکرات کے نام پر صرف وقت لیا جا رہا ہے اور چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم عدالت کے اندر آ کر قانون کے بجائے سیاست کر رہی ہے اور جو عدالتی ماحول ہے اس کو سیاست زرہ کر دیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عدالت کے باہر اور جو ہے وہ ججز کو تنقیدہ نشانہ بلایا گیا لیکن ججز جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم ایک ہاتھ تک صبر کریں گے اور چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ہم جو اگر ہیں تو پھر چودہ مئی کا جو انتخابات کا فیصلہ ہے اس پر ہر صورت عمل کروائیں گے اور تمام ادارے جو ہے وہ سپریم کور کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کے پابند ہوں گے چیف جسٹس کی جانب سے آج جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا کہ جو ہے وہ عدالت اس معاملے پر جو ہے وہ کوئی قلبانی دینے کو بھی تیار ہے کیونکہ کہ یہ ایسے بیانات حکومتی وزراء کی جانب سے آ رہے تھے جس سے یہ تاثر جا رہا تھا کہ حکومت جیجز ہیں ان کے خلاف کوئی سخت اقدامات جو ہے وہ اٹھا سکتی ہے تو چیف جسٹس نے جو ہے اپنے دورانے ریمارکس کہا کہ اگر اللہ کی جانب سے ان پر کوئی انتحان آیا ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ بھرپور مقابلہ کریں گے تو آج یہ ایک اہم سماعت ہوئی اس کا جو ہے وہ اب سماعت پر مکمل ہو چکی ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے چونکہ چیف جسٹس کی جانب سے سماعت کے آخر پر شاہ محمود یہ بتا دیں بس اکیر مجھے کوئکلی کہ یہ فیصلہ جو بحفوس کیا ہے کب تک سنائے جانے کا امکان ہے دیکھیں بلکل چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اب جونکہ چونکہ مذاکرات کا عمل مکمل ہو چکا ہے تو عدالت اس معاملے پر جلد اپنا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ فیصلہ سنائے گی اور اگر چیف جسٹس کی جانب سے کہنا تھا کہ چونکہ مذاکرات لاکام ہو چکے تو جو عدالت جو ہے وہ ممکنہ طور پر جو چودہ مئی کا فیصلہ ہے اس کو اس پر عمل درامت کے حوالے سے اپنے احکامات دے گی تو ممکنہ طور پر جو ہے وہ آئندہ ہفتے کے دوران کسی بھی رین عدالت کی جانب سے اس کرو یہ فیصلہ سنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اکیل آپ کا ساری تفصیلات بتا رہے تھے آپ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پازبانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہاں پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی لو کہ مہربانی کریں پھنجو آکاش واپس گئے ہو امریکی سینٹ میں کانگرسمین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مزمت یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے موثر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کی اس گھڑی میں آلوی میڈیا سمیت انڈیا میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے عالمی صحفت تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی بھی